ویورس ویسے تو دنیا میں کئی بڑے شہروں میں ہر طرح کی ہوتیلز موجود ہیں اور ٹوریسٹ کا بھی سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کسی اچھے سے ہوتیل میں رکھنا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی پانچ ایسی ہی لگجری اور ایکسپینسیف ہوتیلز کے بارے میں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ایک اس بیگز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیوز آپ تک پانچتی رہیں یہ دنیا کا سب سے مہنگا ہوتل ہے جو کہ ایک سبمرین ہے یہ آپ کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جا کر دلکش نظارے دکھاتے ہیں اس سبمرین اما ہوتل میں شاہی خاندانوں کے لوگ ہی جاتے ہیں جن کے پاس آیا کرنے کے لیے اپنے ابا اجداد کی بیشمار دولت ہوتی ہے اس سبمرین کا ٹوئر کرنے کے لیے آپ کو ڈیڑھ لاکھ ڈالر دینا پڑتے ہیں اس سمندری ہوتل کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ اس میں بیٹری ہر آدمی کو سمندر کی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس سبمرین میں بہت ہی مضبوط شیشے لگائے گئے ہیں جن میں سے آپ کو سمندر کا نیلا پانی اور اس میں رہنے والی جانور آرام سے دکھائی دیتے ہیں اس میں آپ کو دنیا کے سب سے مہنگے فرنیچر اور دنیا کے سب سے لذیذ کھانے ملیں گی اس لیے یہ ہوتل دنیا کا مہنگا ہوتل مانا جاتا ہے نمبر ٹو برجل ایرپ ہوتل برجل ایرپ ہوتل کا شمار دنیا کے سب سے لگجری ہوتل میں ہوتا ہے برجل ایرپ ہوتل دوبائی کا ایک سیون سٹار ہوتل ہے اس ہوتل میں چاہے کوئی بھی رہے اس کا ایک کینگ یا کوئنگ کی طرح خیال رکھا جاتا ہے اس ہوتل کا اپنا ایک پرائیوٹ سینما بھی موجود ہے اس ہوتل میں آپ کو جسٹ پین سے لے کر ہر چیز گولڈ کی بنی دکھائی دے گی ایک پرائیوٹ آئیلنڈ پر بنا ہوا یہ ہوتل دوبائی کا ڈرین پیلس بھی گھیلاتا ہے اس ہوتل کا انٹیریئر دوبائی کے رولر شیخ محمد بن رشید کی پسند پر بنایا گیا تھا اور اسی وجہ سے اس میں ہر اس چیز کا استعمال کیا گیا ہے جو دنیا کی سب سے مہنگی چیزوں میں شمار ہوتی ہیں چونکہ یہ ہوتل دوبائی کے رولر نے بنوایا تھا اسی لیے اس ہوتل میں فیسیلیٹیز اسی محل سے کم نہیں اس ہوتل تک پانچنے کے لیے ایک پرائیوٹ بریچ بنا ہوا ہے لیکن یہ آپشن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں بائی روڈ آنا پسند کرتے ہیں وی آئی پیس کے لیے خاص طور پر ہوتل کی ٹاپ پر ایک پرائیوٹ ہیلیکپٹر موجود ہے لیکن ویورز آپ کو اس ہوتل میں رکنے کے لیے ستائیس ازا ڈالرز دینے پر ستی ہیں یہ کمال کا ہوتل لوگوں کو اپنی طرف بہت ہی اٹریکٹ کرتا ہے یہاں پر آنے والے ویزیٹرز یہاں کے ویو کو سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس رائیل ہوتل کو آٹھ منزلہ بنایا گیا ہے اس میں آٹھ سویٹس موجود ہیں ہر سویٹ میں بارہ کمرے اور بارہ باتھروم موجود ہیں اس کے لگشری سٹائل کی بات کیجئے تو اس میں جم اور کانفرنس روم کے علاوہ ساری کھڑکیوں کو ایسا بنایا گیا ہے جس میں کھڑے ہو کر اب سویزر لینڈ کی خوبصورت نظاریں لے سکتے ہیں یہ ہوتل حاصل پر بڑی بڑی سیلیبریٹیز اور مشہور شخصیت کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ ان ہوتلز میں رہینا عام آتمی کی بس کی بات نہیں ہے اس کمال کی لگجری ہوتل کو ایسیا کی مہنگترین ہوتل میں سے ایک مانا جاتا ہے اور اس کا نام دنیا کی ٹاپ ہوتلز کی لسٹ میں آتا ہے راجستان کا یہ بہت ہی کمال ہوتل رائل فیملیز کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے اور یہ رائل لوگوں کی خاص پہچان مانا جاتا ہے اس ہوتل کو سترہ سو ستائیس میں ایک نحل کی نظر سے بنایا گیا تھا اور پھر انیس سو پچانوے میں اس کو ایک ہوتل میں تبدیل کر دیا گیا اس شاندار ہوتل میں آپ کو ایک دن رہنے کے لیے چوالیس ہزار ڈالرز دینے پڑ سکتے ہیں اس ہوتل میں ایسے کمرے بھی موجود ہیں جن کا ایک دن کا کرایا سرسٹھ ہزار ہے اس ہوتل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو کھانا دو سو سال پرانے چاندی اور سانے کے بٹنوں میں دیا جاتا ہے یہ ہوتل اپنے بنائے گی قدیم اور خوبصورت ڈیزائن کے وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے جس کو دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے آتے ہیں گریس کا یہ بہت ہی لگشری اور قیمتی ہوتل ہے جس کا شمال دنیا کے مہنگے ترین ہوتلز میں ہوتا ہے اس ہوتل میں آپ کو دنیا کا ہر مہنگے سے مہنگا کھانا اور لگشری گاڑیاں ڈرائب کرنے کے لیے مل سکتی ہیں یہ ہوتل دنیا کی ہر ایریا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی سب سے پہلی پسند مانا جاتا ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ نے دنیا کے لگشری اور ایکسپینسیب ہوتلز کی بارے میں جانا اس طرح کی مزید انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رکھئے ایک اسپیکس کو شکریہ